بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہو اللہن اسلام ٹوڈے چینل کے پیرے دوستو السلام علیکم پیرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز دلی مرادوں کو حاجتوں کو پورا فرما دے آپ کی مشکلات کو پرشانیوں کو دکھوں کو مصبتوں کو دل فرما دے آمین پیرے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک انتہائی آسان وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ دلوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا ہے دلوں کی مرادوں کو پانے کا ہے مشکلات اور پرشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ہے ذہنی ٹینشنوں سے نجات حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے دکھوں کو غموں کو مصبتوں کو دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے پیرے دوستو یہ وظیفہ آپ نے صرف تین سو پتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے اور اس وظیفہ کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد کریں اس وظیفہ کو یا پھر نماز عاصر کے بعد اس وظیفہ کو آپ کر لیں پیرے دوستو وظیفہ کی اول آخر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور دورانے وظیفہ جو ہے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے کسی سے بات چیت نہیں کرنی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوراں جو ہے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے مقاصد میں کامجابی حاصل کرنے کے لیے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیرے دوستو یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف جائز حاجتوں کے لیے کرنا ہے جتنے خلوصے دل کے ساتھ کریں گے اتنی جلدی اس کی فائدے آپ کو نظر آئیں گے اس کی اثرات آپ کو اتنی جلدی ہی نظر آئیں گے جتنی جتنے خلوص کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں گے اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں گے آپ نے تین سو پچیس مرتبہ لا الہ الا اللہ آپ نے تین سو پچیس مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے پیارے دوستو اس وضیفے کو آپ ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کیلئے کر سکتے ہیں اور اس وضیفے کو آپ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی پہرے دوستو لا الہ الا اللہ یہ ایسا بابرکت کلمہ ہے کہ جو شخص بھی خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ جو ہے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیارے دوستو اس وضیفے کو خود بھی کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور ان کے مشکلات اور پرشنیاں بھی دور ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا